بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم چوبیس ستمبر اور پاکستان میں منگل کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلے یاد دہانی سوشل میڈیا فائر وال کو ناکام بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا وی لاغ دیکھنے کے بعد اسے لائک کیجئے اس پر کومنٹ کیجئے اب آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف آج کی پہلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے لاہور ہائی کورٹ سے جہاں پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کے سامنے ایک پٹیشن تھی لیکن لگتا ہے کہ وہ پریشر نہیں لے سکیں پٹیشن کیا تھی آپ کو پتہ یہ ہے کہ پریکٹس ان پرسیجر بل میں تبدیلی کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا اب آرڈیننس کے مطابق جن کو میں شیطان آزم کہتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ڈکٹیٹر آزم بنانے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ میں کہ وہ اپنے ہی مرضی کے فیصلے کریں اور وہی ہوا جیسے آرڈیننس کے اوپر دستخط ہوئے ساتھ ہی قاضی صاحب نے ایک نوٹیفکیشن کیا اور جسٹس منیب اختر صاحب کو اس کمیٹی سے نکال کے جسٹس امین الدین کو اس میں شامل کر دیا اب یہ تمام کا تمام کام ایک administrative side کا کام ہے یہ judicial کام نہیں ہے یہاں سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دے رہی بلکہ جیسے ریجسٹرار کام کرتا ہے سپریم کورٹ کے اندر یا کوئی بھی اور administrative side کا کام ہوتا ہے یہ میری دانس میں یہ ہے تو یہ ایک سارے کا سارا کام administrative ہے جیسا کہ کوئی بھی ordinance وہ ordinance FBR کے بارے میں ہو وہ ordinance transport کے بارے میں ہو کسی airline کے بارے میں ہو telecom sector کے بارے میں ہو education sector کے بارے میں ہو health sector کے بارے میں ہو environment کے بارے میں ہو کسی کو نو سی دینے کے بارے میں ہو کوئی چیز بنانے کے بارے میں ہو high courts جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ordinance کو cancel کر سکتی ہیں اور کہہ سکتی ہیں کہ یہ قانون کے خلاف ہے تو ordinance جو ہے وہ ordinance ہے بھلے وہ سپریم کورٹ کے بارے میں ہو بھلے کسی چیز کے بارے میں بھی ہو اصل مسئلہ یہاں focus آپ نے کرنا ہے کہ ordinance ہوا ہے کیونکہ اگر آپ ایسے دیکھیں گے کہ یہ تو سپریم کورٹ کے بارے میں ماملہ ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پہلے ہی notification کر دیا تو ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ کے جج کے کام میں کیسے مداخلت دے گا تو تھوڑی confusion ہوگی کیونکہ لگے گا کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماملے کو کیسے حل کر سکتا ہے لیکن یہاں پر ماملہ ordinance ہے کیونکہ اگر ordinance ہی کینسل ہو گیا تو کام سارا سپریم کورٹ تک جائے گا ہی نہیں اور دوسری بات کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ جو کام ہو رہا ہے یہ administrative nature کا ہو رہا ہے judicial nature کا یہ کام نہیں ہے میری رائے میں میں وکیل نہیں ہوں جتنی رائے میری ہیں اب جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کے سامنے جو petition تھی وہ اس ordinance کے بارے میں تھی جیسے لاہور ہائی کورٹ نے سینکڑوں ordinance کے اوپر پہلے سماعت کیوں گی اور اس کے اندر درجنوں کو شاید انہوں نے اس سے پہلے رد کیا ہوگا یا روکا ہوگا یا stay order دیا ہوگا ویسے ہی آج انہوں نے تشریف رکھتی تھی اس کے باوجود cause list جو ہے وہ آہ کینسل کر دی گئی انہوں نے یہ مقدمہ نہیں سنا واضح طور پر وہ اس کو سننے سے اجتناب کر رہی تھی pressure محسوس کر رہی ہوں گی یا آہ وہ یہ محسوس کر رہی ہوں گی کہ سپریم کورٹ کے سارے پھڑے میں وہ کیوں پڑے اچھا ایک طرح سے تو یہ کام جو ہے وہ غلط لگ رہا ہے لیکن دوسری طرف سے ٹھیک بھی لگ رہا ہے جب سپریم کورٹ کے ججز خود اپنا وزن نہیں اٹھا پا رہے تو ہائی کورٹ کے ججز اصولی طور پر تو انہیں سننا چاہیے تھا جیسے میں نے کہا لیکن اب اس سے قانون اور اصول سے باہر آ کے اگر آپ ویسے دیکھیں practicality میں دیکھیں تو جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ نے سوچا ہوگا میں اس میں اپنا سر کیوں دوں جب سپریم کورٹ کے ججز اس کا وزن نہیں اٹھا رہے تو اب اس کا پھر حل کیا ہے اس کا حل ہی کیا ہے اس کا ضائع کیے بغیر اٹھانا پڑے گا فل کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے اور اگر فل کورٹ اس کا فیصلہ نہیں کرتی اور چیف جسٹس اس کا نہیں بلاتے اجلاس تو کسی ان سے سیکنڈ سینئر جیسے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کو بلا لینا چاہیے اب اگر منصور علی شاہ صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے تو کوئی ڈبیکل ہو جائے گا معاملہ خراب ہو جائے گا اور ابھی چھبیس اکتوبر تک تو میں نے چیف جسٹس بن جانا ہے اس کے بعد معاملہ دیکھیں گے تو میں ان کو پیش کی اطلاع دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے تو ہوں گے لیکن وہ سپریم کورٹ اصل میں اسلامباد ہائی کورٹ بن چکی ہوگی کیونکہ اس کے اوپر ایک اور سپریم کورٹ بن جائے گی جس کا نام آئینی عدالت ہے اور اس کے جسٹس چیف جسٹس جو ہیں وہ شیطان عاظم قاضی فائز عیسیٰ کو بنا دیا جائے گا اور انہیں چیف جسٹس آف پاکستان کہا جائے گا تو آپ کے پاس ستنا وقت نہیں ہے اگر آپ آئیڈیل آئیڈیل سچویشن میں تو آپ جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹیک ہے موجودہ حالات میں میری دانس میں آپ کے پاس ستنا وقت نہیں ہے تو آپ کو اگر کچھ کرنا ہے تو آپ ججز کو ابھی کرنا ہے پہلے ہی جسٹس اجازو لحسن صاحب میری دانس میں غلط کر کے گئے جب وہ اٹھ گئے پہلے ہی سب سے پہلے جسٹس بندیال نے جنہوں نے گٹنے ٹیکے تھے جن باجوا کے سامنے اور وہ تمام غلط فیصلے دیئے تھے نو اپریل کی رات کو وہ تمام کچھ جو پاکستان میں ہوا اس کا سیرہ جسٹس بندیال صاحب تک بھی جاتا ہے اور اس کے بعد کس طریقے سے سلوٹر کیا گیا جسٹس نکوی کو کس طریقے سے جسٹس اجازو لحسن سے استیفہ لیا گیا اگر اس وقت آپ سب لوگ کھڑے ہو جاتے تو آپ کی پوزیشن اس سے کہیں بہتر تھی تو جو آپ آج نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کل نہیں کر سکیں گے اور کل جب آپ پشتائیں گے تو آج کا دن گزر چکا ہوگا بالکل ایسے ہی جیسے آج جب آپ پشتا رہے ہیں تو گزرا ہوا جو کل ہے وہ گزر چکا ہے جسٹس بندیال کے وقت پر اگر آپ سب لوگ کھڑے ہوتے اور بالکل سرنڈر نہ کرتے تو آج سپریم کورٹ کا اور پاکستان کا حال یہ نہ ہوتا جیسے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کھڑے ہوئے لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی اوپر کازی فائز ہی سا ہے لیکن اگر جسٹس بندیال کھڑے ہو جاتے تو اس وقت ایک ڈیسائسیف مومنٹ ہوتا وہ سب کچھ ایسا نہ ہوتا لیکن خیر چلیں وہ تو گزر گیا اب ریٹروسپیکٹیو لی تو سب ہی اکل کی باتیں کر لیتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں لیکن چلیں آج وقت ہے آج ہی کچھ کر لیجے یہ تو میری ایک رائے ہے یہ میری ایک مشورہ ہے اور یہ وزن آپ کو ہی اٹھانا پڑنا ہے فوری فل کورٹ کا اجلاس کال کرنا چاہیے ہاں یہ بات ہے یہ درست ہے کہ administratively شاید یہ possible نہیں ہے لیکن کہ چیف جسٹس نہیں بلانا ہوتا ہے لیکن آپ بلائیے اللہ کا نام لیجئے پہلے کون سا یہاں سب کچھ آئین قانون کے مطابق ہو رہا ہے بلائیں گے کم از کم ایک different قسم کا environment ہوگا چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی قاضی صاحب کو پھر معاملات جو ہیں وہ اور ننگا ہو کے کرنے پڑیں گے شاید کے بکلا جاگ جائیں شاید کے بکلا کے اندر کوئی حرارت پیدا ہو ابھی تاکہ تو بکلا جو ہے ستو پی کے برف میں لگے ہوئے اچھا جی آگے چلتے ہیں اگلی خبر جو ہے وہ سپریم کوٹ آف پاکستان سے دیتے ہیں جہاں پر قاضی صاحب آج معذرت کے ساتھ وہ چڑیل بنے ہیں جنہوں نے جتنا خون پینا ہے اس سے زیادہ خون نکال لیا انہوں نے قوم سے جتنی ان میں capacity ہے پینے کی اس سے بھی زیادہ وہ خون نکال چکے ہیں مطلب کہ آج انہوں نے تمام ذابطے قانون جو ہیں رد کر دیئے پنجاب کے اندر جو election tribunals کا کیس ہے یاد کیجئے کہ جسٹس شہزاد ملک جن کو بعد میں ہٹایا گیا تھا چیف جسٹس سے اور ان کو لے آئے تھے سپریم کوٹ میں اور وہاں لاکر انہیں کھڑے لائن لگا دیا ہے اور ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ان کی بیٹی پر ایک کیس بھی کھول دیا تھا یاد کیجئے جسٹس شہزاد ملک کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ایسے ججز لگا دیا تھے tribunals میں جو فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا پورا ریکارڈ مانگ رہے تھے اور باجی مریم نواز شریف اور تمام کے ہلکے کھل رہے تھے اور یہ تمام کے تمام ایکسپوز ہو کے ڈی سیٹ ہونے والے تھے کیونکہ کھلی داندلی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ہلکے میں تو غالباً کوئی ایک لاکھ ووٹ جالی پچھتر ہزار سے ایک لاکھ ووٹ جو ہے وہ جالی ڈالا گیا ہے سیدھا سیدھا فارم فورٹی فائیو جو ہے ان کے اوپر کٹنگ کر کے جو ہے وہ چینج کیا گیا ان کو تو جنرل آسم منیر جو ہیں وہ بیزت کر کے جتانا چاہتے تھے کیونکہ عزت کے ساتھ جتانا چاہتے تو یہ سب کچھ تو نہ کرتے نا انہیں پہلے ہی جتا دیتے انہیں پہلے ہرایا گیا پھر بہتی بھونڈے طریقے سے جتایا گیا تو نواز شریف صاحب کو تو ان کی تو ٹھکائی کر کے ان کی گھٹھیں شٹھ ہیں بلکل سیدھی کر کے تو انہیں تو بلکل ایک اچھا سا پانڈے کا سٹیچو بنا کے صرف ڈرائنگ روم میں رکھنے کے لیے جنرل آسم منیر صاحب نے اس طریقے سے جتایا آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد نواز شریف صاحب کھڑکے نہیں کہیں پر ان کے موں سے چونی نکلتی اس کے بعد ایسی درگت بنائی ہے انہوں نے جتا بھی دیا اور ساری عمر کے لیے ہرا دیا ہے تو اب جو نواز شریف صاحب ہیں وہ تو خاموش ہیں لیکن وہ اگر ہلکے کھول دیتے ججز تو کام ہو جانا تھا خراب اب اس پر الیکشن کمیشن نے پھڑا ڈال لیا کہ جی یہ ججز ہمیں قابل قبول نہیں ہے الیکشن کمیشن تو کیونکہ لندن ایگریمنٹ کا حصہ ہے آپ سب کو پتا ہے ان کی بھی ایکسٹینکشن ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر پھڑا پڑ گیا پھر شہزاد ملک صاحب کو ہٹا دیا گیا پھر جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ آگئی اب یہ کیس سپریم کوٹ میں چل رہا تھا اور اس کیس کے اوپر واضح فیصلہ تھا کہ یہ ظاہر ہے آئی کوٹ کے ججز کا پرراؤگٹیو ہے جسٹس شہزاد ملک کا پرراؤگٹیو ہے جو وہ کر گئے وہ ٹھیک کر گئے لیکن اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دوبارہ یہ کیس سنا اپنی مرضی کا بینچ بنایا ساتھ جسٹس مندخیل صاحب کو بٹھایا ساتھ جسٹس عباسی صاحب کو بٹھایا اور یہ کیس سننا شروع کر دیا سب سے پہلے تو اس میں آج حیران کن کام یہ ہوا کہ حامد خان جی ہاں حامد خان وہ شخصیت ہیں جو عمران خان کے درینہ دوست بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ میمبرز میں سے مطلب کہ بہت پہلے سے پاکستان تحریک انصاف کے پرانے اکابرین میں سے ہیں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس بنا یاد کیجئے عمران خان کے زمانے میں جس میں ان کی بیگم نے جو اپارٹمنٹس لے رکھے تھے اور ابھی شہزاد اکبر صاحب ایک سٹوری بھی لے کے آئے تھے کہ ان کی بیگم کی دو آئی ڈیز ہیں دو مختلف نام ہیں جو انہوں نے ایک چھپا رکھا تھا ایک بتا رکھا تھا بارل وہ جو وہاں پہ اپارٹمنٹ لیے تھے ان کی رسیدیں نہیں تھیں ان پر کیس بن گیا جواب ان کے پاس تھا نہیں اور انہوں نے حامد خان صاحب کو اپنا وکیل کیا حامد خان صاحب نے پوری زندگی کی رفاقت عمران خان سے چھوڑی عمران خان کی حکومت پر سخت تنقید کی اور قاضی صاحب کو مسیحہ ثابت کرنے کے لیے دن رات ایفٹ کی اور ان حالات میں قاضی صاحب کا ساتھ دیا جن میں شاید کوئی نہ دے آج قاضی صاحب نے انہی حامد خان صاحب کو عدالت میں بے توقیر کر کے جانے دیا جی ہاں کیونکہ حامد خان صاحب وکیل تھے انہوں نے پیش ہوتے ہی کہا کہ سلمان اکرم راجہ کی پٹیشن تھی مین پٹیشنر سلمان اکرم راجہ تھے وکیل حامد خان تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پٹیشنر کو آپ پر اعتراض ہے کہ آپ باعث ہیں آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں جسٹس قاضی فائزی صاحب جنہیں میں شیطان آزم کہتا ہوں ان میں اخلاقیات اتنی کم ہیں کہ سامنے موسن کھڑاتا چلیں ان کی اپلیکشن لے لیتے اس کے باوجود رد کر دیتے انہوں نے تحکیر کی حامد خان کی آج ان کی انسلٹ کی انہوں نے اور ریڈر کو منہ کیا کہ آپ نے ان کی اپلیکشن بھی نہیں لینی اور حامد خان کو یہ کہا کہ آپ کو تکلیف ہے تو آپ الگ ہو جائیں آپ کو اگر میں باعث لگتا ہوں تو آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں میں نہیں ہوں گا میں تو ماما چہچا لگتا ہوں میں نہیں سننا لگے پوری دنیا میں جب ایک جج کے بارے میں کہہ دیا جائے تو ججز جو ہیں وہ گریس دکھاتے ہیں اگر گریس ہو تو وہ گریس دکھاتے ہیں اور بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں اب قاضی صاحب کو کیا پتا گریس کس باؤ بکتی ہے تو ہم نے تو کام وہی کرنا ہے جو ہمارے فائدے میں ایکسچینشن لینے کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے وہ بڑا بڑی میں یہ کہوں گا کہ فضول سا نام تھا ایک فلم کا لب کے لیے سالہ کچھ بھی کرے گا تو یہاں پر ایکسچینشن کے لیے قاضی کچھ بھی کرے گا تو اس لیے انہوں نے حامد خان صاحب کو بھی جو ہے وہ عدالت میں آج بے توکیر کا میں لفظ استعمال کروں گا کیونکہ وہ سینئر وکیل ہیں اس سے زیادہ کا لفظ مناسب نہیں ہے لیکن کیا انہوں نے وہی ہے جو لفظ میں استعمال نہیں کر رہا حامد خان صاحب باہر آئے اور پشتائے بھی آر آج انہوں نے کہا کہ جو وہ سمجھتے تھے قاضی فائد عیسیٰ کو وہ نہیں نکلے انہوں نے جو ان کو سپورٹ کیا تھا اور ان کو ایک اصول پسند اماندار جج سمجھے تھے وہ وہ نہیں نکلے بارال جو پروسیڈنگ ہوئی اس کے اندر انہوں نے آج وہی کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے فیصلہ فیلال تو محفوظ کیا ہے اور اب لگ رہا ہے کہ چار ججز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے لگا پائے گا اور چار وہی پرانے رہ جائیں گے جو جسس شہزاد ملک نے اور وہی چار ججز چینج کیا جائیں گے جو فارم فورٹی فائب فورٹی سیون مانگ رہے تھے اور جن سے مریم اور نواز شریف دونوں نے ہار جانا تھا اس کے علاوہ آہ قاضی فائد عیسیٰ نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا پڑنا ہے ہم نے آئین اور قانون کو دیکھنا ہے عدالتی فیصلوں کو نہیں دیکھنا تو اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ حضور عدالتیں ہی آئین اور قانون کی تشریح کرتی ہیں اس لیے آپ نے فیصلوں کو دیکھنا ہے اور ان سے میرے خلال کسی نے پوچھا نہیں پوچھنا چاہیے تھا عدالت میں کہ آرٹیکل ٹو ون ون جی ہاں دو سو گیارہ واضح طور پر کہتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کی پروسیڈنگز کسی عدالت کے اندر چیلنج نہیں ہو سکتی یہ آئین کہتا ہے تو پھر قاضی صاحب کو کیسے سٹے آرڈر مل گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہوں نے سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کانسل کی جو پروسیڈنگز ہی ان کو کیسے چیلنج کر دیا تھا اگر آئین کو صرف پڑنا ہے اس لیے کر دیا تھا کہ وہ اس ٹائم یہ منطق دے رہے تھے کہ آئین کی تشریف سپریم کورٹ نے کرنی ہے اور دو سو گیارہ کی تشریف سپریم کورٹ نے کی تھی اور قاضی صاحب کو تب وہ انہیں ریلیف دیا تھا جو شاید ان کا بنتا بھی نہیں تھا اور آج قاضی صاحب الٹ جا رہے ہیں بارالل قاضی صاحب نے وہاں پر ڈنڈی باری فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس میں ایک لائن پڑھ کے بتائی گئی ہے جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کی طرف سے بھی اور اب وہ لائن پتہ نہیں انہوں نے کہی ہے کہ نہیں لیکن منٹس آف میٹنگ کے حساب سے کہی گئی ہے جس میں یہ ایک تاثر دیا گیا ہے کہ شاید چار ججز بدل دیے جائیں تو ان کو اس پہ کوئی طراز نہیں اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ سہولت کاری ہو رہی ہے جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کی طرف سے بھی لیکن ہم یہ حتمی رائے اس لیے نہیں دے سکتے بہت محتاط ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں کیونکہ الیکشن کمیشن is completely capable کہ وہ اپنی طرف سے بھی بنا کے قاضی کے سامنے پیش کر دے گو کہ قاضی نے کون سا ان سے پوچھنا ہے تو بہرحال اس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس میں بھی اب ڈنڈی مارنے کی برپور کوشش جو ہے وہ ہمیں لگ رہی ہے اچھا یہ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں عدویات پر اٹھارہ فیصد ٹیکس لگا دیا گیا ہے مزید عدویات جو لائف سیونگ ڈرگز ہے خوشربہ اضافہ ہو گیا عدویات کی قیمت میں لیکن ساتھ ہی خبر ہے کہ شہباز شریف لندن میں اپنا چیک اپ بھی کروا رہے ہیں سرکاری خرچے کے اوپر جو وہ جا رہے ہیں لندن میں چیک اپ بھی ہو رہا ہے ریپورٹڈلی اب اس ساری بات کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا چیک اپ بھی وہاں ہوگا لیکن پیچھے اٹھارہ فیصد عدویات کی قیمت بڑھنے سے عوام کے ساتھ کیا ہوگا وہ آپ خود سوچ لیجئے اچھا جی اگلی خبر یہ میں دو تین کوئی خبریں رکھوں گا اس کے بعد میں نے ایک اور پہ سیریس خبر کی طرف جانا ہے ملتان یونیورسٹی میں ایک طالبہ کو ملتان یونیورسٹی کے بس کے ڈرائیور نے کچل دیا کچل کے فف سمیسٹر کی طالبہ تھی وفات پا گئی سڑک پر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن ریپورٹڈلی جو ہمارے سامنے ریپورٹ آئی اس سے پتا چلتا ہے کہ اس طالبہ کی لاش کو کئی گھنٹے تک نہیں دیا گیا ورسہ کو اور سخت دھوپ میں وہ لاش جو ہے وہ سڑک پر پڑی رہی اور تقاضی یہ تھا کہ پہلے سنگنیچر کرو سلا نامے پہ کہ آپ ایف آئی آر درج نہیں کرواؤگے طالبہ کے والد کو اور پھر آپ کو لاش دیں گے مطلب ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی شیطان آزم جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا بیٹھا ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے جو ہم آپ کو پوسٹ دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ ساری کاروائی وائس چانسلر ملتان یونیورسٹ نے کی ہے اس خبر کو ہم ٹیل گیٹ کریں گے اور مزید بھی اس میں جو انفرمیشن ہوئی وہ انشاءاللہ لاکر آپ کے سامنے رکھیں گے اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے ایک مشورہ دیا ہے ہماری کور کمیٹی کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پولٹیکل کمیٹی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں میں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی قاضی کا بڑا سمجھ آ گیا پلان کہ سکسی تھری اے کو چینج کرو جس کے مطابق لوٹے نہیں بنا جا سکتا تھا اب اس فیصلے کو چینج کر دیں گے یہ سن کے کیونکہ بینچ انہوں نے اپنی مرضی کا بنا لیا ہے سکسی تھری اے کو چینج کرو گھوڑے گدے بیچنے شروع کرو پارلیمنٹ میں کیونکہ ووٹ دینے کی ازادی دے دو میمران کو کوئی جدر مرضی ووٹ دے وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوگا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا تو پھر گھوڑے گدے بکیں گے اور اس سے یہ ٹو تھرڈ مجورٹی حاصل کریں گے ترمیم کریں گے اور قاضی کو ایکسٹینشن دیں گے تو جب یہ پتہ چل گیا پلان تو میں نے کہا کہ تمام ایم این ایس کو جو ہے وہ مکمل طور پر محفوظ کیا جائے تاکہ یہ ایم این ایس جو ہیں وہ قاضی صاحب کی ترمیم کے لیے کام نہ آ سکیں اور یہ میں نے پارٹی کو کہا کہ انہیں کے پی میں لے کے جائے جائے اور وہاں پر بھی پولیس ان کی حفاظت نہ کرے بل کیونکہ اس پر بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا آئی جی تو ابھی تک وہی ہے فیڈل گورنمنٹ بدل نہیں رہی جو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا لگایا ہوا ہے تو اس لیے پولیس کی بجائے وہاں پر جو جانسار ورکرز ہوں وہ ان کی حفاظت کریں اور چھبیس اکتوبر تک جو بھی ایم این ایس آپ کو خطرے میں لگتے ہیں ان کو وہاں پر رکھا جائے اب اس پر باتچیت ہو رہی ہے اس پر پلان ہوگا پارٹی جو اس کے اوپر مکمل پلان بن کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرے گی پچھلی بار ہم ناکام رہے تھے اور کچھ ہم بھی ناکام رہے تھے ایسا پارٹی اور کچھ ظاہر ہے لوگوں نے بھی ایسی حرکتیں کی مثلا ایک سوال ہے اسوان چودری صاحب جو سائیوال سے غالباً ایم این اے ہیں یہ سائیوال کے علاقے سے وہ ملک سے باہر تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ ملک سے باہر رہے اور این ترمیم کے وقت وہ آ لینڈ کیا انہوں نے پاکستان میں اور ریپورٹڈلی بعد میں وہ اغوا بھی ہو گیا اب ان کے حلقے کے لوگوں کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایک طرف عمران خان اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے اور آپ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر جیتے ہیں تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اگر آپ باہر سے تو آپ باہر رہتے آپ پاکستان کیوں آ گئے تو یہ تھوڑا سا ڈسپلن بھی اور تھوڑی سی احتیاط بھی یہ دونوں چیزیں اب کور کمیٹی اور پولٹیکل کمیٹی کر رہی ہے اور جب یہ ہو جائے گی تو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ کیا کیا ہوا ہے کیا پلان بنا ہے لیکن یہ آج میں نے مشورہ دیا تھا اور جس کو کور کمیٹی اور سپیشلی پولٹیکل کمیٹی میں بھرپور جو سینئر لیڈرشپ ہے تمام نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کے اوپر اب کام ہو رہا ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس سنا گیا کہ عمران قان کا ملٹری ٹرائل کیا جائے گا یا نہیں اور اب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا جب فیصلہ ہوا تو سیول جج کے سامنے لے کے جایا جائے گا مجسٹریٹ کے سامنے یا سیول جج کے سامنے اور وہاں سے آرڈر لیے جائیں گے مطلب کہ پتہ چلے گا کہ ان کا ملٹری ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے مین ایک طرح کا آوائیڈی کیا ہے اس لٹیگیشن کو جو فیڈل گارنمنٹ ہے بہرحال اس جواب کے اوپر آج اس کیس کو اسلامباد ہائی کورٹ سے نپٹا دیا گیا ہے مین ختم کر دیا گیا ہے اور عمران قان کے وکلا کو کہا ہے کہ اب وفا کی حکومت کا یہ جواب آ گیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس کیس کو نپٹا دیا ہے کافی اور بھی خبریں تھی لیکن وہ صبح کے وی لاغ میں رکھیں گے اب مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ